بسم اللہ الرحمن الرحیم رو ٹی وی کے ناظرین جیسا کہ جانتے ہیں اب ذرا سے مطلقہ مختلف موضوعات ویڈیوز بنا کے آپ دوستوں شیئر کرتے رہتے ہیں تل کے بجائی اور تل کے اگاؤ کے مطلق یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور کچھ تل میں نے کاش کیا تھے دوستوں کے بار بار میسیج آ رہے تھے بار بار کچھ چیزیں پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا جی آپ اپنی فصل کاش کی ہے اس کے بارے میں کچھ بتاؤں تو وہ آپ دوستوں سے انشاءاللہ یہ ساری ویڈیو آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ دوستوں کو بہت فائدہ ہوگا کچھ نئی چیزیں ہیں جو میں نے ایکسپیرینس کی ہیں وہ آپ دوستوں کا بھی ظاہر ہے پہلے سے بھی کچھ چیز ایکسپیرینس میں تھی وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ لیکن جتنے دوست یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ سب کو یہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اب میں پچھلے دنوں سے دیکھ رہا ہوں کتنے دنوں سے کے ویوز ماشاءاللہ بہت اچھی آرے ہیں لیکن سبسکرائبر جو دوست ہیں نا وہ نہیں بڑھ رہے تو پلیز یہ ویڈیو دیکھیں ضرور انشاءاللہ اللہ اور انڈ تک دیکھیں لیکن چینل کو سبسکرائب لازمی لازمی کیجئے اور بیل آئیکن بھی وہ گھنٹی کا نشانہ اس کو بھی پریس کر دیجئے گا باقی چلتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو کی جانے پر آپ کو ساری تفصیلات سے آگا رہتے ہیں آج کھیت میں ایسی چکر گانے کے لیے آیا تھا کہ کل تل کائشت کی تھے تھوڑے سے تو وہ اکثر دوستوں کو پرابلم پیش آتی ہے تل کے معاملے میں نا کہ یہ تل مجھے بہت سے دوست ایسے ہیں جنہوں نے تل پلان میں کائشت کی ان کی جرمینیشن نہیں آئی یا کوئی مسئلہ بن گیا کچھ کو بیٹس پہ مسئلہ آ رہا تھا اس پہ میں نے ایک ویڈیو پہلی بنائی تھی سوڑے سے تل میں نے پہلے بھی کائشت کی تھے تو کل میں نے تل کائشت کی ہے کل اب وہ میں ایسی آیا تھا یہاں پہ کھتوں میں نا کہ وہ جو کھیلیاں ہیں نا واٹر چینل کے مو ہیں جو سٹارٹ میں ہوتے ہیں وہ چونکہ بیٹس بناتے وقت وہ بند ہو جاتے ہیں تاکہ وہ بعد میں پھر پانی کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ تاکہ نہ کھولے جا سکیں کھول کے نہ ان کو ترتیب میں آجائے تاکہ پانی لگانا ہمیں آسان ہو جائے تو وہ واٹر چینل ٹھیک کرنے کے لئے آئے نا تو ان کے لئے آپ کو میں دکھاتا ہوں سارا صورتیال تو کل صبح کے وقت ہم نے زمین کو تیار کیا زمین کو کل صبح ارلی مورننگ انتہائی ارلی مورننگ میں ابھی روشنی نکل ہی نہیں تھی تو اس وقت ہم نے اس زمین کو تیار کیا اور اس وقت ہی کو ہم تقریبا ساتھ ابھی جیسے پہلے پہلے اس کو کاشت کر کے فارغ ہو گئے تھے بیج کا چھٹا لگا کے سواگہ لگا کے فارغ ہو تو ہمارے پاس اپنا بیڈ شپر نہیں ہے تو پھر بیڈ شپر کے لئے پھر مجھے دوست کو بولنا پڑا اس کے پاس بھی وہ چھوٹے والا تھا جو چھوٹی کھیلیاں بناتا ہے بڑی کھیلیاں جس کو میں ریکمنڈ کرتا ہوں تیس انچ والی وہ نہیں تھی تو پھر اس پہ میں نے جی ہم نے کہا جی چلیں اسے گزارہ کر لیتے ہیں تو چھوٹی کھیلی تیس انچ والی نہیں وہ جو چھوٹی والی ہے بائیس انچ والی چھوٹی تو وہ والی کھیلیاں ہماری بنی ہیں تقریبا تو اس پہ ہم نے وہ بنا دی تھی کل شام کو رات کو تقریبا کوئی ساتھ وجہ کے بعد اس وقت کے بعد اب تو مغرب ہونے والی ہے تو مغرب سے بعد میں جا کے ہم نے پھر کھیلیاں یعنی کہ ہم نے صبح ارلی مورننگ صبح ساتھ سے پہلے ہم نے اس رکبے کو تیار کیا اس میں چھٹا لگایا اور سواگا لگا دیا اس کو زمین تیار کرنے کے بعد اب دوست بار بار پوچھ رہے ہیں مجھے کہ جی آپ زمین کیسے تیار کی ہے تو زمین کا سمپل سا پروسیجر تھا کہ ہم نے رونی کی رونی کرنے کے بعد اس کو روٹر لگایا روٹر لگانے کے بعد ہم نے اس میں دو جو حل ہیں اکلڈیویٹر وہ دو لگائیں لگا کے اس کو سواگا کر کے زمین کو تیار کر دیا جی بالکل زمین کو تیار کرنے کے سواگے سے پہلے ہم اس کو سیڈ کا چھٹا لگا دیا اس کے بعد پھر سواگا کر دیا سواگا کر کے پھر کیونکہ دھوپ کا ہو گئی تھی پھر اس وقت مناسب بھی نہیں تھا کہ جی دھوپ میں اس کو نہ اس کی بیٹس نکالے جاتے پھر کل شام کو وہ جیسے میں پہلے بتا چکا میرے پاس اپنا تو کوئی ایسا پروسیجر نہیں تھا تو دوست کے مطلب سے وہ لا کے کل مغرب کے بعد ہم نے جی اس کے بیٹس نکال لیں اندھیرے میں نکال لیں اب یہ آپ ٹائم میں اسی یہ بتا رہا ہوں کہ بڑی دلچسپ بات آکے یہ ویڈیو ہونے والی ہے جو میں آپ کو تیس دکھانا چاہتا ہوں دوستوں کو اب جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور لازمی بیل والی جو آئیکن ہے گھنٹی ہے اس کو بھی آن کر لیے کریں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو آپ دوستوں کو ملے تو وہ آپ دوست کو پتا چل سکے اس کا نوٹیفکیشن آ جائے آپ کو تو بڑی دلچسپ چیز میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کل صبح ہم نے اس کا چھٹا لگایا تھا تھیلوں کا اور اب میں آپ کو اصل چیز دکھانے لگا ہوں کیونکہ جب واٹر چینل کھولنے کے لیے ہم نے اس کو وہ مٹی ٹھیک کیا تو میرے تل ابھی سمجھ لیں کہ جی اٹھالیس گھنٹے نہیں ہوئے کل اس کے چوبیس اور چھتیس گھنٹے ہوئے تو تل برابر آگئے ہیں اگنے والے اب میں وہ آپ دوستوں کو شیئر کرنے لگا ہوں دکھانے لگا ہوں تو دیکھئے کا ضرور یہ دوستو میں آپ کو جو چیز دکھانا چاہ رہا تھا نا کہ آپ نے یہ لازم اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اور اس میں جو ہم نے ایک نیا کام کیا ہے وہ آپ دوستوں سے بھی شیئر کرنا تھا تو پھر وہ بھی اینڈ میں میں بتاتا ہوں آپ کو ہم نے اس میں کیا کیا یہ دیکھے واٹر چینل بنانے کے لیے ہم آئے تھے تو ہم نے آکے یہ دیکھا ہے جب واٹر چینل ٹھیک کرتے ہوئے کہ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ ہمارے یہ چھوٹے والے بیٹ بنائے ہیں ہم نے چھوٹے والے بیٹ بنائے ہیں بڑے والے بیٹ نہیں تھے کوئی بڑا بیٹ شیپ ہمارے پاس دستیاب نہیں تھا تو ہم نے آکے واٹر چینل بنانے کے لیے جب دیکھا ہے تو دوستو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو میں نے ابھی دیکھ رہا تھا تو پچھلے اب یہاں سے میں کچھ چیز لے کے نا اس کو اوپن کیا میں نے اس کو نا دیکھتے ہیں تو اب یہ دیکھ لیں جی آپ کو پاس میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں اس کو یہ دیکھ لیں یہ ماشاءاللہ ہم نے کل صبح چھٹا گیا تھا اس کا اس وقت شام کے چھے بجنے والے ہیں چھے بج چکے ہیں یعنی کہ صبح دو کو کل چھے بجے ہم کو چھٹا کر رہے تھے اس کا اور یہ اس وقت چھتیس گھنٹے ہو چکے ہیں اس کو چھٹا کی ہوئے اب یہ اس کی پوزیشن دیکھ لیں یہ ان دوستوں کے لیے ہے جو دوست کہتے ہیں جی بیٹس پہ تل نہیں اگتے یا بیٹس کے تل میں یہ ٹی اے زیرو فائیو ہے جو ہم نے لگایا اس کو اب اس کے علاوہ کچھ اور بھی تلاش کرتے ہیں ہم یہاں پہ نا جی دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں کوئی نکو پودا ہو ہو سکتا کوئی اور میں مل جائے ظاہر ہے زمین ہے یہ اب زمین میں اس طرح پودا تلاش کرنا اتنا سان تو نہیں ہے اب یہ یہ دیکھیں اب یہ ایک پودا ہمارے پاس اور آگیا ہے اب یہ دیکھیں اب یہ یہ سیچویشن ہماری تقریباً چھتیس گھنٹے کے بعد اب ایک پودا اور یہ میرے پاس نظر آگیا تھا مجھے اب یہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے یعنی کہ اس کا مقصد میرا یہ ویڈیو بنانے کا دوستوں کے ساتھ تھا شیئر کرنا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے اب یہ دیکھیں اب یہ ایک اور نکل آیا میرے پاس مجھے یہ مل گیا جی کہ یہ ابھی چھتیس گھنٹے ہوئے ہیں جی اس کو اور چھتیس گھنٹے میں ماشاءاللہ جی یہ اب اگاؤ اس کا سٹارٹ ہو گیا جی جرمنیشن یہ اس میں ہے اٹسٹ کا پتہ یہ آگیا جی بیچ میں تو بہت ہے اٹسٹ کا یہ آگیا اب یہ اندازہ لگا رہا ہے یہ چھتیس گھنٹے کے اندر ہمارا یہ تل لینا جی یہ جرمنیشن سٹارٹ کر چکا ہے اب اس میں ہم نے کیا کیا ہے یہ بھی آپ دوستوں سے شیئر کروں گا جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں بولا تھا آپ کو کہ جی ہم نے کیا کیا ہے اس کے لیے کل صبح کے وقت ہم نے اس کو جی آہ کاشت کیا تھا تو اس میں ہم نے آج ایک سٹیپ اور لیا ایک تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری یہ زمین یہ کل صبح ہم نے تیار کی تھی اور اب اگر آپ اس کو دیکھتی ہیں نا یہ دیکھیں آپ اس کو آپ دیکھیں یہ بلکل بلکل مٹی پڑی ہے بلکل تازہ گارے کی طرح تو نہیں کہہ سکتے اس کو لیکن یہ آپ دیکھ لینا اس کی وطر کی پوزیشن چیک کر لیں کہ اس کی وطر کی پوزیشن کیا ہے اور زمین کی تیاری بھی دیکھ لیں کہ بلکل بھربری ہے نرم ہے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی جب آپ کھید کو اچھے طریقے سے تیار کریں گے اب آپ دیکھ لیں یہ میرا مقصد یہ تھا آپ ساری چیزیں دکھانے کا جو دو صاحباب ہیں ان کو پرابلم آ رہی ہے جرمینیشن میں اب اپنی زمین کو کمپیر کریں اور میری زمین کو بھی آپ کمپیر کریں کہ کیا پوزیشن ہے اب یہ دو دن کی یعنی کہ کل صبح ہم نے اس کی زمین کی تیاری کی تھی اس وقت اس کا وطر چیک کر لیں اور پودے دیکھ لیں کہ کس طرح ہمارے نکل رہے ہیں تیار اور نکلنا شروع ہو گیا اب اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں ہم نے ایک تو بلکل رکبے کو نہ دھوب میں تیار نہیں کیا ہم نے صبح ارلی مورنگ آ کے تیار کیا ہے اور ارلی مورنگ آنے کے بعد یہ دیکھ لیں بے الکل ابھی بھی اس کے اندر نمی بے تہاشا نمی موجود ہے اور یہ انشاءاللہ اگلے پندرہ بیس دن پودوں کے لیے کافی ہوگی انشاءاللہ بیس پچیس دن انشاءاللہ پانی کی پودوں کو ضرورت نہیں ہوگی اب یہ دیکھ لیں اس میں مزید بھی پودے نظر آ رہے ہیں ہمیں اب اس میں جو ایک کام اور کیا ہے چھے بجے قریب ہم نے چھٹا لگایا تھا اس کا لیکن چار بجے ہم نے اس کو نہ بیج کو دوائی لگائی ہے جو ہم نے سی ٹریٹمنٹ کیا تھا اس کا تو وہ سی ٹریٹمنٹ ہم نے اس کو جی دوستو یہ ازان کا وقت ہو گیا تھا تو ازان کی ویسے مجھے یہ تھوڑا سا ویڈیو کو روکنا پڑا تو تھوڑی ڈسٹرمنس آگی تھی ویڈیو کے اندر تو یہ اب میں بتا رہا تھا کہ ہم نے چار بجے کے قریب صبح اٹھ کے ارلی مورنگ اس کو سیڈ کو ٹریٹ کیا ہے ٹریٹ کیسے کیا ہم نے اس کو تھوڑا ایکسٹر پانی یوز کیا ٹریٹ کرتے وقت نا جی اس کو بھگو دیا اس کو چار بجے قریب وہ جو سپریے والا جو بھی پانی تھا اس کے اندر بھگو دیا یہ تقریباً دو گھنٹے اس کے اندر بھیگا پڑا رہا ہے ہمارا سیڈ دو گھنٹے کے بعد اس کو ہم نے جی وہ پانی کی مقدار ہم نے مناثر رکھی تھی یہ نہیں کہ بلکل جی وہ پانی باہر ہمیں پھینکنا پڑا وہ اتنا پانی تھا جی جو تلوں نے دو گھنٹے میں جذب کر لیا اور پھر اس کو پھلا دیا ہلکا خوشک کیا بلکل یہ نہیں کہ مکمل خوشک کیا اور اس کا علاق ہے ہم نے کو تقریباً چھ بجے کے قریب چھٹا دے دیا اب ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں کہ اس سے کتنا فرق پڑا ہے کیونکہ یہ میں تھوڑا خود بھی تھوڑا کانشنس ہوا ہوا تھا کہ جی دوست اب آپ پہنس طلب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی جرمنیشن نہیں آئی کہ اس نے سیڈ کہیں سے مختلف جگہ سے سیڈ لیے دوستوں نے لیکن ان کو پرابلم وہ آ رہی تھی اصل میں یہ ہے کہ یہ وطر آپ نے دوسری طریقے سے سنبھالنا ہے وطر کی نہیں کرنے تل کا بیج چھوٹا ہوتا ہے اس کو خوشک بیج ہوتا ہے انتہائی یہ لیکن اس کو نمی ریکوائٹ کرنے کے بڑا سیڈہ جو وہ جلدی نمی پکڑ لیتا چھوٹا سیڈہ وہ اس حساب سے نمی نہیں پکڑتا اور آئیکل گرمیوں کا موسمہ اگر سردیوں کا موسمہ جیسے سرسوں ہیں وہ بالکل ہلکے وطر میں اگاہ کر جاتی تل اگاہ نہیں کرتا ہلکے وطر میں میرے گاؤں میں ایک دو دوست تھے ان کا اب ہی میں شام بیٹھا تھا ان کے ساتھ تو وہ ان کو بھی یہ پرابلم آ رہی ہے کہ ہمارے ہاں جی تل کا اگاہ نہیں ہو رہا لیکن الحمدلللہ انہوں نے پلان پر کائش کیا تھے میں نے بیٹ پر کائش کی ہے تو میرا انشاءاللہ طلب میں دیکھ رہا جیسے آپ دوستوں کو دکھایا ہے کہ آپ نے تل کو بھگو بھی سکتے ہیں آپ بھگویں بھگو کے اچھٹا ہے لیکن ارلی مارننگ اور لیٹ مغرب وقت اثر کے بعد کم از کم ایسا کریں کیونکہ ظاہر ہے کچھ دوستوں نے زیادہ رکھوے پر کاشت کرنا ہے تو وہ تو اتنا لیٹ نہیں برداشت کر سکتے کہ رات کوئی سارا رکھوہ تیار کریں ہم تو پہلے جب کپاس وغیرہ کاشت کرتے تھے ہماری علاقے میں آپ تو کپاس نہیں ہوتی تو اس وقت تو یہ ہم رات کو بھائیاں کرتے تھے اب تو ایسا ممکن نہیں رہا تو یہ میں آپ کو دوستوں سے شیئر کرنا جا رہا تھا کہ آپ اس کو ارلی مارننگ رکھوے کو تیار کریں اچھے وطر حالت میں تیار کریں گے اگر پرابلوں کو لگتے تو بیج کو بھگو لیں بھگو کے چھٹا لگائیں اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ جرمیلیشن میں کوئی ایشو نہیں آئے گا انشاءاللہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور انشاءاللہ دو سے تین دن کے بعد اس کا وقعہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر میں آپ کو ویڈیو بنا کے انشاءاللہ شیئر کروں گا اللہ خیر و حافظ رکھیں یہ بس دعاوں میں یاد رکھیں میرا چینل بھی سبسکرائب کا لیے کریں ویڈیوز تو بہت سے دوست دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن چینل بھی سبسکرائب نہیں کرتے اب تو اس چینل بھی سبسکرائب کا لیے کریں بہت شکریہ ویڈیو دیکھنا ہے جزاک اللہ جی اللہ حافظ